ہیلو گوز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ہانی آمیر فلم کے پرموشن کے چکروں میں بھی خودگی کی تمام حدے پار کر چکی ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلائکن کو پرس کر دیں دوستو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ ہانی آمیر کو سکینڈل گوین کہا جاتا ہے کیونکہ آئی دن ان کا کوئی نہ کوئی سکینڈل سامنے آ جاتا ہے ہانی آمیر کو آئی دن تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہیں ان کی ننگی ڈریسنگ کی وجہ سے تو کہیں ان کی لیک ویڈیوز کی وجہ سے دوستو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہانی آمیر آج کل پرموشنز میں بیزی ہیں اور گلی گلی سڑکوں پر نکل کے ناشتی گاتی بھٹی نظر آ رہی ہیں حال ہی میں ہانی آمیر کی ان سڑکوں پر ناشتی گاتی بھی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جس کو دیکھ کر لوگ ہانی آمیر کو دھوتو کر رہے ہیں اور ان کی ڈریسنگ کو دیکھ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ کہنے کی بھی لائک نہیں ہانی آمیر کی فلم پردے کے پیچھے رہنے دو ریلیز ہونے والی ہے اس کی پرموشن کے لیے ہانی آمیر ایسی ایسی ڈریسنگز کر رہی ہیں جس کی ورہ سے انہی اتنا زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ تمتب فلم کی پرموشن کے چکروں میں ننگی ہی ہوتی جا رہی ہو دوستو آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہانی آمیر نے وائٹ لانگ شلوار کمیز پہن رکھی ہے جس میں انہوں نے پوری کمر ننگی کی ہوئی ہے یہ سب دیکھ کر وام ان پر توتو کر رہی اور پھر سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہی نہیں بلکہ ریسنٹلی ہانی آمیر کو فلم کی پرموشن پر یالو کلر کا ڈریس پہنے دیکھا تھا جس میں ان کی کمر پوری طرح سے ننگی تھی اور وہ بہت زیادہ بیہودہ لگ رہی تھی اس پر بھی وام نے انہیں کافی زیادہ کرٹیسائز کیا لیکن پھر بھی انہیں اثر نہیں ہوا اور اس طرح کی ڈریسنگ کر کے وہ سڑکوں پہ ناشتی گاتی نظر آ رہی ہیں موسیقی 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 دوستو فی الحال کے لیے اتنا ہی ہانی آمیر کی اس ڈرسنگ کے بارے میں آپ سب کا کیا کہہ رہے ہیں ہم ایک کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک امنا کیا رکھئے گا بھائی